محمد اللہ و برکاتہ مجھ سے پہلے خطبہ حضرات نادخان حضرات آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور آپ بھی تھکے بیٹھیں ایسے ہیں کہ نہیں تھکے بیٹھیں تھکے بیٹھیں خان صاحب صاحب پتھانے ہوئے شاید پجابی مجھے پتھانے ہوئے تھکتے نہیں چلیں لیکن آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں یقین جانئے میں نے بہاگرپور سے ایریش پہل خان ایریش پہل خان سے آپ کے اقبال نگر اس کے بعد میں چلوں اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک کم از کم چھے چھے گھنٹے کا میں سفر تہہ کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضری دی رہا ہوں تو اب میں بھی تھکا ہوا ہوں اور اگر آپ بھی تھک جائیں تو پھر کام خراب ہو جائیں تو آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ تغیر نہ کروں اپنے کلام کو بلکل مختصر ہے کیونکہ میرے باگر بھی شاید مہمان ہیں وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے تو ایک مطبع اس مجمع کے اندر جو بندان نہیں تھکا وہ ذرا کہہ دے سبحان نہیں یہ تو تھکے وہ بیٹھ رہے ہو اس طرح تو مجھے نہ مہنے پڑھ سکنا ہے نہ آپ نے سن سکنا ہے پتہ چل جائیں میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں اس مجمع کے اندر جو آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے بیدار مسلمان تیار بیٹھا ہے ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ باکہ آپ کو سلامت رکھیں میں آغاز کروں گا ایک دو اشارت حمد باری تعالی رب العالمین کے ذکر سے کوئی زبان خموش نہ ہو ایک مرتبہ ذرا کا برکت کے لئے حضور کی ذات پر دکھنے پاک پڑھیں بلند کروں گا بلند کروں گا میں ایک دو اشارت حمد باری تعالی رب العالمین کے ذکر سے اس کا نمو آپ میری طرف کردے اسام کا بس ٹھیک میں ایک دو اشارت حمد باری تعالی سرائی کی زبان میں آپ عباد کے رجل پیش کروں بس سنیے گا شاہدی تہہم کہ مومن توہید والا مسئلہ فقا میں آپ کو توہید کا پیغام دینے آیا ہوں کہ مومن توہید والا مسئلہ فقا مومن توہید والا ماسئلہ فقا مومن توہید Route ماسئلہ فقا مومی نیتوہید والا مسئلہ فقا مومن توہید والا مسئلہ فقا اگر Angeles'ف calam توہید والا سب Wish تر دائے ہیں آج کا بنچہ تو اندمہ کیو کامانا نہیں لیکن ممنٹنی توجہ دعائی صفحت اللہ محروم لحظ کرتے ہیں ممنٹن لدیو دعائی صفحت اللہ محarenthود اگر نے میں کوئی محروم توہ رہ پیسو آنے ہیں ممنٹنی توجہ دعائی صفحت اللہ محذر کرتے ہیں ممنٹنی توجہ دعائی صفحت مسئلہ بطا وہ میں نے کوئی دوالا مسئلہ بطا ہم نے کولوں مانگ ساری ہم نے نوچھکا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہاتھ پرند کرو کہے سوہاں اللہ وہ ہم نے کولوں مانگ ساری ہم نے نوچھکا وہ میں نے کوئی دوالا مسئلہ بطا وہ میں نے کوئی دوالا مسئلہ بطا میں اللہ ہم نے کولوں مانگ ساری ہم نے نوچھکا وہ میں نے کوئی دوالا مسئلہ بطا ہم نے کولوں مانگ ساری ہم نے نوچھکا وہ میں نے اوہ کی دوالا مسئلہ بطا تمے اکے مولا کینا کہنا کہنا ٹنو بڑایا ہے تم ای ابا میرے آسمان ٹھڈایا ہے تم ای ابا میرے آسمان ٹھڈایا ہے تمہیں ابا میرے آسمان کو کھڑا جائے بڑی اتے پیتا یہ زمین لپی کا وہ میں نے تو ہی دوالا مسئلہ پکا اوکھیں میلے نبیانے کے سنو پھکا ریا اوکھیں میلے نبیانے کے سنو پھکا ریا تمہیں ہوئے پیڑیاں اللہ خود تاریا تمہیں ہوئے پیڑیاں اللہ خود تاریا تمہیں ہوں اور میں نے بتایاں اوکھیں میلے نبیانے کے سنو پھکا ریا اوکھیں میلے نبیانے کے سنو پھکا ریا تمہیں ہوئے پیڑیاں اللہ خود تاریا اللہ دے پڑا رمتے نظرہ چکا مومینے تغیید والا مسئلہ پکا ہکے کلوں مانگے سارے ہکے لو چھکا مومینے تغیید والا مسئلہ پکا مومینے تغیید والا مسئلہ پکا اور اللہ کے ساسل سے میں ہر محصر میں پڑھ رہا ہوں اور کمال کلام ہے اور کلام ہے کہ میری آقا کا ملال پریشان ہو گئے ملال کو ماننے والا قیدہ سمان اللہ ماندللہ آقا کے ملال کو ماننے والا سمئے گا کیا کیسے مانتے ہیں آقا کے ملال کو سمئے گا کیم محکی محکی ہیں فیضائی یہ جو فیضائیں محک رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے سبھی یہ باتا ہے کیم محکی محکی ہیں فیضائی محکی محکی ہیں فیضائی اگلے جو فیرے میں آقا کے ملال کو ماننے والا طائم پر فین پر فرق پر عباب ہاتھ کلن کر کے سبھان اللہ کی محکی ہے فیضائی محکی محکی ہے فیضائی مصطفیٰ نے آنا ہے محکی محکی ہے فیضائی محکی محکی ہے فیضائی مصطفیٰ نے آنا ہے مہتی مہتی ہے فضائی مصطفیٰ نے آنا آئی ہے مہتی مہتی ہے فضائی مصطفیٰ نے آنا آئی ہے پھر ہوگا کیا مصطفیٰ کی آمدی سے مصطفیٰ کی آمدی سے مصطفیٰ کی آمدی سے جگ نے جگ مکانا ہے مہتی مہتی نے جیسا آئی ہے مصطفیٰ نے آنا آئی ہے کیا گی رکس آئی تھا شاند بھی ایک کے گیتا تھا بڑا باکرا چیز کیا گی رکس آئی تھا شاند بھی ایک کے گیتا تھا مصطفیٰ کی ہاتھوں جبھی مصطفیٰ کی ہاتھوں جبھی مصطفیٰ کی ہاتھوں جبھی میں نے ٹوٹے جانا ہے مصطفیٰ کے ہاں کھو جبی میں نے ٹوٹے جانا ہے میرے کی مہنگی گئی جزائی مصطفیٰ نے آنا آئیے اور باری شاید صاحب آپ کی طرف جو چاہتے ہوئے میں یہ شیر پڑھنا ہوں اور اسے میں ایک صحابی تذکر کروں گی لیکن ان کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ اتنا شاید صاحبی ہے کہ میں نام بھی نہیں لوں گا لیکن جو نہ پڑھوں گا اس کی اتنی عظمت ہے کہ بتیس چکھ والے پہنچ جائیں گے کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ پہنچ جائیں گے تو پھر صبحان اللہ کے اندار میں مجھے جواب دیجئے گا لیکن اتنا بتا دوں کہ اس شخصیت کے نام پہ بندہ بہادر بولتا ہے اس جس بندہ نہیں بولے گا بندہ بہادر بولے گا سنیے گا ایک صحابی کو تارک پیش کروں سنیے گا کہ آیا گے تو آنے گی تو را سلطان نہ رو ایک شخص سوال محرابا ہوا حضور کے درمان میں آ رہا ہے حضور کے سپوٹیگار حضور کے پہلے دار حضور کے وفادار حضور کے جانشار صحابہ کیا آگے پہتے ہیں اس شخص کا راستہ رہنے کے لئے لیکن میرے محبور فرماتے ہیں کہ آیا گے تو آنے گو راستہ نہ رو اے رب سے میرے محبور فرماتے ہیں رب سے میرے محبور فرماتے ہیں ہر بندہ بہادر بولے گا رب سے میرے محبور فرماتے ہیں محبور فرماتے ہیں اب عمر نے آنا ہے محبور فرماتے ہیں اس مختصر سی ناتخانی کے دور کی ترجمانی کرو کہ عمر فاروق تو نے اس تین ساڑھے تین سالوں میں کیا کیا ہے تو میرے زمین نے مجھے جواب دیا کہ الحمدللہ عمر فاروق نے اس دور میں اپنے دور میں عقیدہ نہیں چھتا ہے عقیدہ دیکھ کے کی جوٹ پر میں نے بڑھا ہے تو سوال کرنے والا ہر سوال کرتا ہے کہ عقیدہ کھن کے پڑھنا آپ نے سکھا کہاں سے آئیے میں پیش کرتا سنیے گا کہ تائم کی بیدی آدیس سے یہ سبق ملا میرے آقا نے اپنے دندان مبارک سے ہی کروائے لیکن حق نعرہ نے چھڑا اس لیے کہہ راؤں کہ تائم کی بیدی آدیس سے یہ سبق ملا اپنے دشمنوں کے دھورے مٹے میں دشمنوں کے دھورے مٹے میں اگرے گمرے میں بہادر ہاں کھائے گا دشمنوں کے دھورے مٹے میں دشمنوں کے دھورے مٹے میں نارل حق لگانا ہے دشمنوں کے دھورے مٹے میں مونڈکیوں کے دھورے مٹے میں نارل حق لگانا ہے مہکی مہکیے چزائی مصطفیٰ نے آنا ہے مصطفیٰ کی نامت اسی جگنے جگ مدھانا ہے مہکی مہکیے چزائی مصطفیٰ نے آنا ہے مقتصر ناتی رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں چلتا ہوں صحابہ کی شان کی طرف تو کون کون صحابہ والا بیٹھا تھا ماشاءاللہ ہاتھ انکر آپ بیٹھے تھے تمہیں یہ دو اشار صحابہ محمد کی شاملت جگر تو سنیگا کہ بڑا اچھا مقام صحابہ کون کون صحابہ کون چا مقام مانتے ہیں ہاتھ پورے پورے بلند کریں جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہاتھ نیچے رکھیں جو مانتے ہاتھ ملند کریں ماشاءاللہ سنیگا کہ بڑا اچھا مقام صحابہ بڑا اچھا مقام صحابہ بڑا اچھا مقام صحابات میں ہنو کر ہونا صحابات بڑا اچھا مقام 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 صحابات بڑا ارفا مقام صحابات بڑا اعلام صحابات میں ہاں خادم ہونا میں شہابہ دارا میں ہنو کر ہوں میں شہابہ دارا اور بھامی پاگئے کھو دیوانا کھو بھامی پاگئے کھو دیوانا کھو سادھی سینے چین کے بھینکھ لاؤں بھامی پاگئے کھو دیوانا کھو سینے چین کے بھینکھ لاؤں بھر کیا ہو سینہم صحابہ دارا بھر کیا ہو سینہم صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا میں ہاں خادم ہونا صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا بھو بھکروں میں آنکھاں کے سینے بھو بھکروں میں آنکھاں کے سینے بھیکھو عجوی اے دو میں روزیاں دیں بھیکھو عجوی اے دو میں روزیاں دیں جت نتیجے قیام صحابہ دارا جت نتیجے قیام صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا بڑا کچھا مقام صحابہ دارا بڑا عرفا مقام صحابہ دارا میں ہاں رو کر بھولا صحابہ دارا صحابہ دارا متصر شانے صحابہ کے بعد میں دو سے ٹھیک اشارت حضرت حیدر کی شان حضرت حدیر کی شان پیش کرتا ہوں تو پتہ جل جائے گا کہ کون کون دیوانا بیٹھا سنی گا کہ امت دا سالار بھرانا دردہ کون کون حیدر نے گرانے تا دیوان ہے ہاتھ پورے پورے بھنال کرئی نے نہیں بتا چلے ماشااللہ سننا کہ امت دا سالار بھرانا ہے دردہ امت دا سالار بھرانا ہے دردہ امت دا سالار بھرانا ہے دردہ امت دا سالار سردار دھرانا ہے دردار امت دا سانار سردار دھرانا ہے دردار حضرت حیدر کے گھرانے کا دیوانا میں کہوں گا امت دا سانار دھرانا آپ کو امت کے کہنے ہے حیدر دا دل کے امت دا سانار دھرانا ہے دردار سکھیاں دا سردار دھرانا ہے دردار اور پھل گلابہ آنگی لی دے بچڑے نے پھل گلابہ آنگی لی دے بچڑے نے امت نیدہ مہتار دھرانا ہے دردار امت نیدہ مہتار دھرانا ہے دردار سکھیاں دا سردار دھرانا ہے دردار امت گئے سارے دشمن آل محمد دے امت مر گئے سارے دشمن آل محمد دے پھٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے امت نیدہ مہتار دھرانا ہے دردار سکھیاں دا سردار دھرانا ہے دردار مقتصر حضرت عیدت شانتوبار میں گوشان میرے بھائیوں نے حکم کی تا اتنام آپ اب آپ نے رہاں پشک کرنا بہت بہت رہا شاہد ہے کہ نارشت ضروری میں ضروری کیا چیز ہے کہ نارشت ضروری میں 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 جن میں حشرنوں کو خشششل لئی دینے ہشروں کو خششے لئے سرکار ضروری لئے دینے ہشروں کو خششے لئے سرکار ضروری لئے نانشے ضروری لئے اور جنت رچے دو چان آئیں ہو برکھ لے توپاں جتاں نے دیں پریشان ہو لے پہلا جنگلہ سوڑ کے دھبرانہ میں اور اگلا جنگلہ سوڑ کے شرمانہ میں اقید دی گاہ سونا کہ جنت رچے دو چان آئیں ہو برکھ لے توپاں جتاں نے دیں میں پنت دا ہونا کہ جنت رچے دو چان آئیں ہو برکھ لے توپاں جتاں نے دیں لے گے 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 پنجا نجھے من دا آئیں پنجا نجھے من دا آئیں پنجا نجھے من دا آئیں پھر ایک چار ضروری لئے پنجا نجھے من دا آئیں پھر ایک چار ضروری لئے نہ رشدے ضروری لئے نہ یا یا ضروری لئے دنے حشروں کو فششے لئے سرکار ضروری لئے مرموں میں ہمچے کلامیں کیوں من نبیدیاں پیویاں نو اینا محمدی عظمت آدھیں اکرار ضروری ہے اینا محمدی عظمت آدھیں اکرار ضروری ہے نارشتے ضروری میں آخر میں حضور کی خط میں نبوت کے حالے سے جو دو سے تین اشار سے اس کرنا ہوں تو آخر میں ہم نے بداری کا ثبوت دینا ہے اور کون کون اس مندے میں بیٹھا ہے جو یہ اہد کرتا ہے کہ آخری سانس پر اللہ میں ہم اللہ جو آخری سیکر ہمارا رکھا ہے اس نے خرمے بھی ہم حضور کی خط میں نبوت کا دفاع کریں گے ہاتھ بلند کریں جو یہ اہد کرتے ہیں پورے پورے ہاتھ بلند کریں پتہ چل جائے سارے بھائی پھر میں کلام پاپو بھائی کی مذہب پیش کراؤں سوئے گا کہ ہم خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہاتھ مطر کے کہہ دو انشاءاللہ ذرا گرج کے کہہ دو انشاءاللہ سوئے گا کہ ہم خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی ستے نہ ہم رات بھنا دیں گے ہم خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اور اس خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے وہ کون ہے؟ اس خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے پر پوچھا جو کسی نے ہمیں پوچھا جو کسی نے ہمیں پوچھا جو کسی نے ہمیں شیطیق دکھا دیں گے ہم خط میں نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اور رات 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 رہ رزشتہ دینوں جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے پر ہمارے اقابر علماء دو پر ہمارے علماء بریدی علماء اہل حدیث اور چیز چسہ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ دیکھ کر پھر کسی کیا اعلام کیا میں ان کی وقالت بھی کروں گا اور شیر پڑھوں گا اور شیر مکمل ہوگا تو آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر شیر مکمل ہونے پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے جو میں اعلان کر رہا ہوں آپ کا وکیل بن رہا ہوں اور اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اعلان کر رہا ہوں اگر آپ کا اعلان ہو میری ہاں میں آپ ہاں ملائیں تو شیر مکمل ہونے پر کھڑے ہو کر بولنا ہے حضور کی خط میں نبوت کی افادت کہہت کرنا ہے سوئی گا کہ اے گمہ دیم خزیرہ کی شنط کے مکینہ پا ہمارے علماء دیوان علماء پرہنی علماء اہل حدیث حجیب جسے شاہد ہماری اداری یہ سیسنا دے کر کیا ادار کرتی ہے کہ اے گمہ دیم خزیرہ کی شنط کے مکینہ پا ہم آپ کے دشمنے دو ہم آپ کے دشمنے دو ہم آپ کے دشمنے کو جسنا دیں گے اب ایک منٹ کے کھڑے رہنا ہے حضور کی خط میں نبوت کا نعرہ لگانا ہے دشمن کو دیوان دینا ہے تو حافظ ابھی جسنا کے ابھی بیتار ہیں زرد و مرکمہ جسنا بات جسنا بات کا نعرہ لگانا ہے کہ داد داری خط میں نبوت حضور کی خط میں نبوت کا نعرہ دشمن بارمانہ حملہ کرتا ہے حضور کی خط میں نبوت پر بہت سمجھتا ہے محافظ سوگے ہیں لیکن آج پرچسٹانس علاقہ کے لوگ ان کو پیغام دیں گے کہ الحمدللہ خط میں نبوت کے محافظ ہاتھ بلند کر کے جو زندہ ہے خط میں نبوت کے محافظ ہاتھ بلند کر کے زندہ بات زندہ بات دو اکدام اگرہ کہ داد دارے خط میں نبوت ابھی بھی یہ واسکم ہے ہمارے اکلاہور کے بزرگ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاہ کو ملا گیا میں نے ان کا قلب سنا تو ان نے فرمایا کہ جس بندے میں اپنی زندگی میں اگر ایک مردمہ بھی حضور کی خط میں نبوت کا نعرہ دل سے لگایا تو اس کی جنت پت کی ہمارے پر چلٹ میں جنت اتنی سسٹی پل نہیں ہے اب کوئی معلوم نہ ہو زندو منطر ہاتھ بلند کر کے زندہ بات زندہ بات کا نعرہ درجک کہ تاج دارے خط میں نبوت مجھ آور نہیں مجھ آور نہیں مجھ آور نہیں مجھ آئید بن کے زندہ بات 力 ختم نبوت شتابات شتابات ختم نبوت شتابات شتابات ختم نبوت شتابات جو طرف حضور کی ختم نبوت کا نعرہ دونوں ہاتھ بلد کر کے لگائیں پروں میں قیامت حضور کی شفاق ملیں ختم نبوت شتابات ختم نبوت شتابات آج تاری ختم ندور انشاءاللہ جس محبت سے کرونا سی محبت سے بہت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے زندگی باقی اور ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ